عجیب ڈھنگ سے زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ ہاتھ مو تو صاف کر لیتی ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع کر رکھتی ہیں خوزب اللہ امنی شیط وانی ورجیم بسم اللہ حرامانی وہ انسان دکھ کے وینانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھری ہوں نفرت ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے ہم جب بھی ہارتی ہیں محبت سے ہارتی ہیں انسان بھی عجیب زندگی کی شترنج کھیڑ رہا ہے اگر لڑائی طاقتور سی ہو جائے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہیں اگر لڑائی کمزور سی ہو جائے تو فیصلہ خود ہی کر لیتی ہیں جینے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کی ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کا رب آپ کو کامیاب کر دے اپنی نیکی چھپانا آپ کی اکل کا امتحان ہے دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کی کردار کا امتحان ہے لوگ جتنی مرضی وضاحتیں دیں جن کے دل میں بغض دو وہ کبھی آپ کو نہیں سمجھ سکتے برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے مگر جاتا چنٹی کی پیٹ پر ہے اگر آپ اچھا رسک کمار رہے ہیں تو یقین جانے اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں بڑے بڑے اکل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں عجیب ڈھنگ سے زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ ہاتھ مو تو صاف کر لیتی ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع کر رکھتی ہیں دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کریں کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں پھر کہانی کی پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہیں جن کو پھول پسند ہوتی ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتی ہیں جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑنے نہیں ان کا خیال رکھتے ہیں خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں آپ کسی سے وقتی خوشی تو چھین سکتی ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں کامجابی اور ناکامی میں صرف ارادے اور مستقل مزاجی کا فرق ہوتا ہے مستقل مزاجی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر سکتی ہیں کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کی اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کی اندر سے پڑھ کر کرنا چاہیے جب بھی کوئی شخص نیک بننے کی کوشش کرتے تو زمانہ اس کا ماضی اٹھا کر اس کی موپر مارتا ہے اور اس کی حوصلوں کا سر کلم کر دیتا ہے اگر آپ لوگوں کے درمیان اپنا اچھا تاثر قائم نہیں کر سکتے تو برا تاثر بھی نہ چھوڑیں کیونکہ دوسروں کا آپ کو برے الفاظ میں یاد کرنے سے بہتر یاد نہ کرنا ہے انسان کو کوئی مکررہ شکل نہیں ہم مسلسل بدل جاتے ہیں الفاظ، حالات، دین ہمیں تبدیل کرتے ہیں ہر اس چیز کا ردی عمل ہیں جو اس زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمائی نظر آنا چاہتے ہیں مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہتر تصویر ہے جب دکھ انتہا پر پہنچ کر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو ضرور سوچنا کہ تم کبھی کسی کے مجرم تو نہیں رہے اور اگر یاد آ جائے تو معافی میں تخلیر نہ کرنا کہ دنیا کے دکھ تو آخرت کی سختی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایک ناکام انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کا قصور وار دوسروں کو ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے آپ کے قریب بیٹنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا نہ ہی آپ کا غمخوار ہوتا ہے بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتی ہیں جو آپ کی من کی باٹر ٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہمیں ہوتے ہیں کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا انٹوں کے جننے سے مکان اور مکان میں رہنے والے کے دل جننے سے گھر بنتے ہیں محبت کے انسان کوئی نہ کوئی قیمت تو چکاتا ہے اور سب سے بڑی بھاری قیمت لاحاصل محبت کی چکائی جاتی ہے عمر بھر کی بے سکونی اور خلش لوگ تلخ کیوں ہوتے ہیں کبھی ان کے اندر جھانک نہیں تو حقیقت آپ کو رولانے کے لیے کافی ہوگی کبھی کبھی قدرت خود کو ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کوئی ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے بائخلاق اور مو پر بولنے والے بتمیز لگتے ہیں نس نس سے واقف ہے رگ رگ کو جانتا ہے مجھے خود سے زیادہ میرا رب پہچانتا ہے ہر مصبت خیال اس خاموش دعا کی معنی دوتا ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا صرف ایک انسان کے لیے ہی جی سکتا ہے اور اس کی دنیا ہو اور اب میرے پاس وہ دنیا نہیں ہے اگر کوئی درخت ٹیڑا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شروعات میں اسے کسی نے سہارا نہیں دیا کہ اگر آپ فرس ٹیم ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھول دیں ساتھ میں چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ پہنے والے نوٹفیکشن جو ہیں وہ بروقت ملیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ